نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنی چاہیے کیسے پڑھی جائے گی کہاں پڑھی جائے گی تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے نیت کی نیت کرنے کے بعد آپ نے نیت بان لی اس کے بعد میں سب سے پہلے نماز میں جو آپ پڑھیں گے وہ سنہ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدی کا و تبارک اسمو کا و تعالی جدو کا و لا الہ غیرو اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خاموشی سے پڑھا جائے گا اگر کوئی امام نماز پڑھا رہے یا ہم اگر زور سے نماز پڑھ رہے ہیں مثلا فرض نماز کو ہم خود سے زور سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ خاموشی سے پڑھی جائے گی اس کے بعد میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اس کو مکمل کر لیں پھر سورت شروع کرنے سے پہلے الحمدو کے بعد سورت جب ہم ملاتے ہیں تو سورت جب ملائیں گے سورت کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموشی سے پڑھ لینا بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموشی سے پڑھ لیں نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموشی سے پڑھ لیں پھر اس کے بعد میں سورت مکمل کرنے کے بعد پھر ہم رکو کریں گے رکعہ کے بعد کھڑے ہوں گے پھر سجدے میں جائیں گے دو سجدے کرنے کے بعد پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد اب ہمیں سنہ نہیں پڑھنا ہے اس کے بعد داریکٹ em سورة فاتحہ پڑھیں گے پھر ہم سورت ملائیں گے پھر اسی طرح سے سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھی جائے گی یہ خاموشی سے پڑھی جائے گی اور اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ جب سورت ملانے سے پہلے خاموشی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور جو فرسٹ میں جو ہم پہلی رکعت میں جو ہم کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھ لینا بہتر ہے مستحبے تو سب سے پہلے سبانکاللہ امہ پڑھ لیں اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھ لیں پھر جتنی رکعتیں بھی ہم پڑھیں گے اور وہ رکعتیں جس میں الحمدلہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے تو سورت ملانے سے پہلے سورت کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں انشاءاللہ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی اور ایسی نماز میں پھر ہماری خوشو خضو پیدا ہوتا ہے جب ہم اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز چونکہ اس میں طویل رکعتیں ہو جاتی ہیں لمبی رکعتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم بڑی آہستگی کے ساتھ بڑی خوشنودی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول بھی کرتا ہے اور اللہ تعالی اگلی نماز پڑھنے کے پھر ہمیں توفیق بھی دیتا ہے میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا بڑی بات نہیں ہے بلکہ اللہ اس کو قبول کر لے تو بڑی بات ہے اسی طرح سے زکاة دینا بڑی بات نہیں اور مسجد بنوانا بڑی بات نہیں کوئی بھی نیکی کرنا بڑی بات نہیں ہے بلکہ ہماری اس نیکی کو اللہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے نیکی کرنا کوئی بڑی بات ہے